موسیقی 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 جگ جگ جی آسو لَلَن وَبَ لو دودو آگیا لَلَن وَا لَلَل ہوئی ہے خلوا کے دیپک منوا میں آس جاگل ہو موسیقی موسیقی جیون چنوتیوں سے بھرا ہے کوئی بھی لکش آسان نہیں انسان اپنے سپنوں اپنی امیدوں کے بستے کو اپنے کندھے پر لا دے نرنتر اپنے منزل کی اوار بھاگتا رہتا ہے کبھی امیدیں جواب دے جاتی ہیں کبھی پریاسا سفل ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی انسان غلط راستوں پر امید لگا دیتا ہے خطرناک انیتک اور جرم کے شورٹ کٹ پر نکل پڑتا ہے ایسے میں امید کا کندھوں سے سرک جانا ادھر میں جھول جانا اشترے کی بات نہیں ہے ممبئی کی اس انڈر کنسٹرکشن سائٹ پر ایک نوجوان کی لاز جھول رہی تھی جانے یہ کیا ماجرہ تھا سیح پرابین کئی نہیں مل رہے وہ کئی نہیں مل رہے یہ پرابین کیا لگتا میں پیار کرتی اسے ای لب ایم آپ رپورٹ کیوں نہیں لکھتے رپورٹ لکھین اسے ڈونڈیے میں نے ہر چکر دے کھا وہ رکھے میڈو گمشتگی کی رپورٹ سوثیاں ملنے کے چوویس گھنٹے کے بعد لکھے جاتی ہے تب تک سابرکھیجی آپ آ جائے گا کیا بکباس کر رہے آپ اترہ وہ گوپ ہو گیا اسے ڈونڈنے کے بجائے اپ اسے کامون مکا رہے آپ ڈونڈی اسے ڈونڈتے کیوں نہیں اسے کیا ہو رہے کیوں شہر مجھا رہے ہیں آپ شڑاپ ایسے شڑاپ یوں شڑاپ یہ تھانہ ہے آپ کا گھر نہیں دیمی آباز میں بات کریں اور سوڑ سے شہر مچاؤں گی اور سوڑ چکر آپ پرابین کو نہیں ڈونڈنے کی تو مانیشا دور رہے نا میرے پاس میں ترہ پلیس پرابین کو دونڈی بہت اچھلکوت کر رہی ہے نا دیکھے جاؤ اسے پلاؤ اس کے ماں باپ کو ادھر آپ ڈونڈے کیوں نہیں پرابین کو چھوڑا مجھے چھو پرابین کو ڈونڈیا آپ پولیس والوں پہ ہاتھ اٹھایا آپ کی بیٹی نے ماف کر دیجئے سر وہ کیا ہے جب اس کو گصہ آتا ہے تو اس کا دیماغ خراب ہو جاتا ہے سر بس ہمیں ماف کرتے نا بچی ہے بچی نہیں ہے میڈم اپنے لور کی مسنگ کمپلینڈ لکھوانے آئی تھی وہ یہاں لور جی کون لور سر پرابین پرابین نہیں 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 پرابین تو بھائی ہے اس کا انشکہ کا چچے رہ بھائی پر اس نے تو ہمیں لور پتایا نہیں سر مجھے لگتا ہے شاید سننے میں گلتی ہو گئی وہ اس کا کزن بردر مطلب میرے بڑے بھائی کا بیٹا ہے انشکہ پرابین کیا لگتا ہے تمہارا بھائی لیکن تم نے تو کہا تھا تم اس سے پیار کرتی ہو سر وہ بھائی کو بھی تو پیار ہی کرتے ہیں نا پرابین مہا جن ابھی تک آئے نہیں سر کل بھی نہیں آئے تھے اور ان کا فون بھی بندہ آ رہا ہے اپنی مینجر سونم شرما کو لاؤ سر سونم میڈم بھی نہیں آئی ہے بھائی دو دن سے وہ بھی نہیں آئی ہے سر میں نے پرابین کے گھر بھی پتا کیا دو دن سے وہ بھائی نہیں لوٹایا یہ آپ کی مینجر سونم شرما کھا رہتی ہیں ایدھر پاسی میں شکتی نگر ایڈرس دیجئے آپ بدا سکتے ہیں کہاں دیں ہیں یہ لوگ جی مالمی سورج سوبر بچے کو میڈے پاس دیکھے گیا ہے اور اس کی ماں سونم دو دن سے آفیس سے لوٹی نہیں ہے کتم سونم کو فون لگایا لگایا تھا سر پر ریچے بل نہیں ہے اس کے پتی سورج گا نگاتم صاح ہلو سورج شرما سورج شرما کو فون کیا ہے تو سورج ہی بولے گا کانا تو ہم کہیں بھی اور تم کون ہو تو پوچھنے والے سب انسپیکٹر گوبین کدم کان ہے تو اسے صاحب صاحب میں تو یہیں پر ہوں صاحب اے بھائی صحیح سے پکڑ کندے سے آتھ نکل دیا گا میرا بی بی کان ہے تیری کیا معلوم صاحب کب سے لاپتا ہے نہیں صاحب میری بی بی لاپتا نہیں ہو سکتی وہ تو ہر وقت کام 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 دن میں کام رات میں کام صاحب اس کو فروس ہے تیری لاپتا ہو رہے کی شنڈے گھر چھوڑ کے آؤ اس اے چلیے آپ لوگ چلیے جائیے چلیے اپنے اپنے گھر جائیے سر ابھی تو یہ کچھ بھی بولنے لائک نہیں ہے قدم ایک بات سمجھ میں نہیں آئی پرابین اور سونم دونوں ہی گائے اب ہیں ایک ساتھ ایک ہی دن ان دونوں کے بیچ کوئی نہ کوئی کنیکشن ہو سکتا ہے یہ پرابین اور سونم کے دونوں کے کال ریکارڈز نکلواؤ سر سر یہ سونم اور پرابین کے کال ریکارڈز ان کے کال ریکارڈز کے مطابق سترے تاریخوں جس دن جس وقت سے سونم اور پرابین گائے ہوئے ان دونوں کی فون لوکیشن ایک ہی ایڑیا میں تھی آرنل لوگ میں اور ان دونوں کے فون بھی سوجڑوں ایک ساتھ ہوئے ان دونوں کے بیچ بات چیت کا پیڈرن ریگولر سا ہی ہے پرابین اور سونم موسیقی 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 شکریہ 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 کدھم بودے کو ثُروар سாر پہنٹ موسیقی سر سوسائٹ کرنے کے لیے اتنی دور آنا بڑا عجیب ہے یہاں آنا اس کا کوئی ڈیلی کا روٹین نہیں تھا سوال یہ اکتا ہے کہ یہ یہاں خود آیا یا ایسے کوئی لے کے آیا تو سر پھر تو ایسے سوسائٹ یا مرڈر کچھ بھی کہہ سکتے ہیں یہ دیکھو کمیز پٹی ہوئی ہے یہ خرونج کے نشان ایسا لگتا نہیں جیسے اسے یہاں گھسیٹ کے لے کے آیا ہو ہاں سر رامی اس لڑکی کے بھی کال ریکارڈز نگلوا یہ انشیکہ کے کال ریکارڈ پرابین و انشیکہ کے بیچ میں کافی باتیں ہوتی تھی لگتا ہے انشیکہ اور اس کا کزین پرابین ایک دوسرے سے کافی کلوز تھے ڈیلی دس سے پندرے کال کبھی کبھی تو گھنٹے گھنٹے اوپر بات ہے لگتا ہے ان دونوں کے بیچ میں کوئی چکٹ چل رہا تھا سر تبھی اس دن انشیکہ جب تھانے آئی تو پرابین کو اپنا لبر بتا رہی تھی میں پیار کرتی اسے لیکن ماں باپ کو سامنے دیکھ کے مکر گئی انشیکہ پرابین کیا لگتا ہے تمہارا بھائی باملہ تیڑا ہے قدم صرف اشاری سے سر اور ہاں وہ سونم کی کوئی خبر نہیں سر ابھی تک تو نہیں ہم نے ہر طرف ایلٹ کر دیا سر بابا نے مروہ دیا پرابین کو پاپا نے پاپا نے کیوں میں اور پرابین ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے لیکن تم نے تو اس دن بولا تھا کہ پرابین تمہارا خزن ہے بھائی ہے وہ تمہارا ہاں سر اس دن پاپا سامنے تھے تو ان کے در سے بولا پاپا کی نظر میں دنیا کی نظر میں رشتہ غلط ہے اسی لئے تو پاپا نے پہلے اسے بزنس سے نکالا اور اس کے بعد اسے مروہ دیا اور یہ سونم وہ بھی تو پرابین کے ساتھ کام کرتی تھی غائب ہے وہ بھی جانتی ہے اسے ہاں سے جانتی ہے وہ تو صرف پرابین کی ایمپلوئی تھی اور اسے زیادہ کچھ نہیں جانتی سے پر صرف بھائپا نے پرابین کو بروا دیا ایک بیٹھی اپنے باپ پر حتیا کا عروپ لگا رہی تھی ایک لڑکی اپنے بھائی کے ساتھ پریم سمبند کو جائز بتا رہی تھی کیا پرابین کی حتیا اور سونم کی گبشبکی کے بیچ میں کوئی سمبند ہے جی بلکل نراستے سر آپ ہی بتائیے کسی بھائی بہن کے بیچ اگر اشار ریستہ ہوگا تو کون برداز کرے گا سر سماج میں اٹھنا بیٹھنا بند ہو گیا تھا سر اسی لئے آپ نے اپنے باتیجے کو مار ڈالا ارے نہیں نہیں سر بلکل نہیں آپ ہی کے بیٹی آپ کے باتیجے کی حتیا کے لیے آپ دونوں کو ذمہ دار ٹھراری ہیں ارے پاگل ہے سر میری بیٹی میں سج کہتا ہوں وہ کچھ بھی کرتی ہے کچھ بھی بولتی ہے اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے سر پاگل لڑکی ہے کیا کر رہی ہے تو کیا کر رہا تو نام نہیں سننا تھا نا اس کا آپ دیکھاؤ مٹا کے ارے تو تکا بات بتا نا میں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ مار دو کم سب کو اگر میری اور پرابین کے بیچ میں کوئی بھی آیا تو میسے مار دو کھی پیچھے ہٹ جاؤ ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں اوکے سر ان کی بیٹی انشکہ کا دماغ واقعی میں سہی نہیں لگتا کچھ بھی کر سکتی ہے وہ قدم کئی ایسا تنوئی یہ تین طرفہ پیار محبت کا چکر ہو میرا مطلب سونم انشکہ اور پرابین کے بیچ لیکن سر ان تینوں کے کال ریکارڈ اور فون لوکیشن ڈیٹیلز میں تو ایسا کوئی سامنے نہیں ہے قدم آج کا اپرادی بہت سمارٹ ہے کرائیم لوکیشن پر وہ فون نہیں لے کے جا سکتا ٹھیک ہے سر میں ان کوئری کرتا ہوں خاص طور سے سونم کے بارے میں اس کی بھی کوئی خاص جانکاری نہیں ہے ہمارے پاس سر سر کام میں تو بہت سہی ہے سونم میڈم اپنے پرابین سر کا سارا بزنس امال ہوئے ہونے ان دونوں کے بیچ کوئی خاص رشتہ نہیں سر خاص تو کچھ نہیں بس کام کا ہی رشتہ ہے سمجھ لیچے کوئی لڑائی جھگڑا ہوا تا ان دونوں کے بیچ نہیں سر کبھی جھگڑتے نہیں دیکھا ان دونوں کو سب پانی تینکیو سنو جی ساب کیا بات ہے دیکھو درنے ہی کوئی زورت نہیں جو بھی باتاو ساب میں بہت چھوٹا آدمی ہوں ساب کچھ نہیں ہوگا بولو ساب یہ سونم شرم ہے نا ساب بہت چالو ہے ساب چالو مطلب ساب پہلے ہیں نا مہا جان ساب کے ہیں آئی تھی میں بھی وہاں تھا ساب ساب یہ موٹی منکے لچھے پائل ہم سب بنایا اپنے گاؤں میں آپ ایک بار دیکھ لیجی نا دیکھو یہاں پہ خریدی نہیں ہوتی ہے فیکٹری ہے ہماری بہت کچھ بنتا ماں پہ تمہیں اسے کئی اور لے جا کر بیچو ٹھیک ہے ساب ہمیں ناکری دے دیجی نا ہم بڑے عرمان لے کر آئیں اپنے گاؤں سے ناکری وکری نہیں ہے میرے پاس ساب ساب بھلے چار پیسے کم دے دیجی گا پر ہمیں کام پر رکھ لیجی ہمیں بہت سرورت ہے کام کی ارے بولا نا ناکری وکری نہیں ہے میرے پاس چلو جاؤ پر ساب ماتر ساب وہ پرچیس والی فیل سبح ریڈی کر کے رکھنا بڑے ساب مانگیں گے ساب سنیے ارے تُو تجھے تو جانے کو بولا کھا نا میں نے ساب ہمیں ناکری پر رکھ لیجی نا آپ جو بھی کہیں گے اچھا چل آجا بات کرتے ہیں بیٹ گاڑی میں ساب آپ تے بھر میں کام پر لگ گئی تو بڑی چالو ہے ساب ٹھیک ہے تم چلو جی ساب 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 جھوٹ بولا چھا پراشی سب جلتے میری بیگ سے ساب جلتے تھے کیوں جلتے ہیں ساب گاؤں کی لڑکی دسویں پاس کتنی جلدی ترقی جو کرنے لگی ملدہ وہ جو بول رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے ساب سب بکواس ہے ساب میں ٹھہرا بے بڑا ہاتھ بھی مہینے کے دو ہزار روپے گم آتا ہوں وہ بھی دارو پڑا دیتا ہوں ساب یہ جو گھر ہے نا سونم کا خریدا ہوا ہے ساب یہ سوفا یہ ٹی وی اندر فریج ساب ساب سونم نے خریدا ہے ساب یہ گھری اس کے پیسو سے چلتا ہے اچھا وہ سب تو ٹھیک ہے یہ بدا وہ تیر کو چھوڑ کے کیوں گئی ساب وہ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی ساب وہ تو مجھ پہ جان دیتی ہے تم اپنا بلکل دھیان نہیں رکھتے یہاں تب یہ تمہاری خراب ہوتی اور جان میری نکل جاتی ہے سورج اٹھو اٹھو چلو گھر چلتے ہیں اے آگئی میری سورم ہاں آگئی تمہاری بی بی اٹھو میری جانی آگئی سورم بیٹھو یہ دیکھ دارو پی کے روچ کائے اے آس تک اس پہ موہ چھوڑ دو کیا تیرا چھوڑو انہیں بی بی ہے میری سنبھال کے ہاں پکڑ لو ہمجھے پکڑو سورم 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 وہ چپرا سے بلکل جوٹ بول رہا ہے سورم جی کا کام دیکھ کے ہی میں نے انہیں یہاں پہ کام پہ رکھا تھا کافی مہنتی ہے وہ یہاں پہ کافی لوگ ہے جو سونم جی کی ترقی سے جل کے دے اور یہاں چپرا سی ہے نا دو نمبری آدمی ہے سر وہ صرف اور صرف سونم جی سے بدلہ نکال رہا تھا کس بات کا بدلہ کنگیا تو پکڑا تھا اسے چوری کرتے ہوئے سونم جی نے سونم جی کو اور پروین جی کو چھوڑے گا نہیں سبق سکھائے گا سر مجھے تو لگتا ہے یہ چپرا سی نے ہی سونم جی کا پروین جی کا کچھ کیا ہے کم اسے گلتی ہوئی تھی میں نے چوری کی تھی اور میں اس کے لئے معافی میں مانگ چکا تھا ساب لیکن کیا ساب میں اس کے لئے کسی کو ماروں گا کیا ساب ساب میں اپنے بچی کے قسم کھاتا ہوں ساب میں نہیں کسی کو نہیں مار رہا ہے ساب میں نے جھوٹ بول رہا ہے میں نے آپ کو بتایا نا ساب میں نے جھر کا اور سونم کا رشتہ تھا ساب اس کے چکر چل رہا تھا اس کا میں نے جھر تو کیا ساب اس نے مہا جن ساب کو بھی نہیں چھوڑا ساب کیا ہا ساب پروین ساب نے اپنا کام الگ سے نہیں کیا تھا ساب وہ بھی مہا جن ساب کے ساتھ ہی کام کرتے تھے جب ان کی کمڈی نہیں بنی تھی کھا کھا یہ پچھلے ہفتے کی سے پچھلے چار مہینے میں سب سے جہادہ ہمم گوڑ ارے تم گرنے دو نا ہم بناتے ہیں ہم بناتے ہیں ویل دن بڑھائی ہو بھئی کھا کھا پڑھائی مجھے نہیں اسے دی جی یہ سونم ہے پشلے ہفتے ہی ہے بہت مہنت کر رہی ہے سر میں نے اسے کام کے لگایا ہاں ہاں سر شکر ایک چمچنا ہاں لیکن تو میں کس نے بتایا کہ میں سی فیک ہی چمچ لیتا ہوں کھا کھا سب بتایا اسے کافی تلینٹڈ ہے کافی تلینٹڈ ہے اور اس کا کافی کام سمبال رکھا اس نے گوڑ آئیے دینج جی آئیے سر یہ آپ کی چاہی ہاں تینکیو سر سر یہ میں نے کچھ ڈیزائنز تیار کی ہیں آپ ایک بار دیکھ لیتے تو یہ یہ جمکے ہیں اور سر یہ کڑے اور سر سر یہ نیکلیس دیکھیں نا اس میں کتنی باریک کاری گری کری ہے اس کام کرو یہ کارڈ رکھو شام میں کون کرو مہا جن صاحب کے ساتھ شام کو ہی ایک ملاقات کے بعد سونم کی کائی پلٹ ہو گئی تھی مہا جن صاحب کے ساتھ شام کو ہی ایک ملاقات کے بعد سونم کی کائی پلٹ ہو گئی تھی بکواس کا رہ سر یہ چپراسی اس کا دیوہ خراب ہو گیا میروں اور سونم کے بیچ میں اسے کچھ نہیں ہے سر لیکن آپ کے چپراسی نے تو پوری ڈیٹیل لگ سانیا بنا رہا ہے سر اور کیوں نہ بنا ہے سونم نے اسے چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھ اپکڑ لیا تھا یہ ڈببا ہے چوری کر رہے تھے کیا ہوا سونم کیا ہو رہا ہے دیکھیں سر چوری کر کر بھاگ رہا تھا چوری کر کے بھاگ رہا تھا انیونٹری میں مل نہیں رہا تھا مجھے اس پر شک ہوا تلاشی لیے سب اس کے پاس ملا اے پولیس کا فون لگا تیرے دیسے حرام خون لوگوں کو تو پولیس کا حوالے کر دینا چاہیے فون لگا سر یہ تو سونم کا دل اچھا تھا میں نے سونم اور پرابین کے کہنے پہ ہی اس سے پولیس کا حوالے نہیں کیا تھا نوکری سے نکال دیا بس اب وہ پرابین کی کمپنی میں ادھر چلا گیا اس لئے بڑھلا نکال رہا ہے مجھ سے اور میری کمپنی سے انسان کو سمجھ پانا آسان نہیں ہے لیکن کسی بیقتی کے بارے میں ایک نظریہ قائم کر لینا بھی غلط ہے سورج کے لیے سونم ایک آدرش بیوی ایک پروفیشنل اور اس کی زندگی کا ایک امپورٹنٹ حصہ تھی لیکن سونم کے دائرے میں ایسے کئی لوگ تھے جو اس کے بارے میں بلکل اُلٹ رائے رکھتے تھے ایک عورت جو ایک نہیں کئی مردوں کے ساتھ ناجائے سمبند بنائے ہوئے تھی ایک لڑکی جو اپنی مہد و کانکشا کے لیے ہر مریادہ کو پار کر سکتی تھی پولیس کے لیے سونم کی سچائی ثابت کرنا بچا تھا جو پولیس کو سونم کے بارے میں صحیح تصویر دکھا سکتا تھا پولیس نے سونم کے پڑوس میں لوگوں سے بات کی تو زیادہ در کا کہنا تھا کہ سورج بھلے ہی شرابی تھا جو کماتا تھا دارو میں اڑا دیتا تھا پر وہ اپنی بیوی سونم سے بہت پیار کرتا تھا اور سونم بھی اپنے اس شرابی پتی کی بہت سیوہ کرتی تھی اس سے بے انتہا پیار کرتی تھی پولیس نے سونم اور پرمین کے سبھی بینک اکاؤنٹس اور ٹرانزیکشنز کی ڈیٹیل میں تحقیقات کی ہوٹلوں میں ٹھہرنا کھانا پینا خرچے سبھی چیک کیے گئے لیکن ان میں سے کسی سے بھی اس بات کا کوئی سوراد نہیں ملا کہ سونم کا پرمین کے ساتھ یا پھر کسی اور کے ساتھ کوئی افیر چل رہا ہو یہ کیس پولیس کے لیے ایک پہلی کی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا کیا پیون دینیش سالہ سار جھوٹ بول رہا تھا اور اگر ہاں تو کیوں کس نے مارا تھا پرمین کو اور اس وقت سونم کا آئے ساہو آدمی جھوٹا ہے ایک نمبر کا چور ہے تاب آپ کو معلوم ہے سونم میں چوری کرتے ہوئے پکڑا تھا اس کو آفیس میں میں نے خود ہی بولا تھا نا ساہب میں نے چوری کیتے ساہب پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کچھ بھی غلط کرتا رہوں گا ساہب اور جس نے ملائک ہے ساہب وہ خود سے کیسے مانیں گے ساہب ساہب ایک پہ مجھے جانے دو اس چپراشی کے پاس اتنا ماروں گا اس چپراشی کو میری سونم کا نام خراب کیا اندہ ہے ساہب وہ وہ پیوڑا اس عورت کے پیار میں اندہ ہے اور وہ اس کے عورت ایک نمبر کی چالو ہے ساہب میں تو بولتا ہوں ساہب اس کا پروین ساہب سے چکر چند رہا تھا ساہب نہیں تو پروین ساہب اسے اپنی نئی کمپنی میں کیوں لے کر آتے وہ بھی تین گناہ تنخاہ میں ساہب سونم تم میرے ساتھ چلو میرے لئے کام کرو اپنی خود کی کمپنی ڈالوں گا میں کیا بکواس کرتا ہو پروین یہ میری کمپنی کی امپلوئی ہے امپلوئی ہے مگر اب نہیں رہے گی تم چلو یہاں سے تین گناہ جیادہ تنخا دوں گا تمہیں نہیں سونم سونم بولو ساہب علاج کا راوش چپراسی کا دماغ خراب ہو گیا اس کا میری سونم اپنی محنت اور ہنر سے اپر آئیے ساہب میں کہاں کہتا ہوں ساہب کہ محنت اور ہنر نہیں تھا اس عورت میں محنت ہی بھی تھی اور ہنر بھی تھا اس میں اب آپ بھی بولو ساہب کوئی اتنے کم سمائے میں اتنی جلدی طرح کی کیسے کر لے گا چالو پنے سے ساہب آپ ایک بار اس سونم کو پکڑو ساہب اس کے بعد میں سچ کا سچ اور جھوٹ کا جھوٹ سب پتا چل جائے گا اگر میری بات گلت نکلی نا تھا آپ کو اجوتا ہون میرے سرزاہب سلیڈر بلاست گیا پانچ لوگ کے موت ہوئی ہے دو آدمی دو عورتے اور ایک بچہ اور اٹھ لوگ آئے لہے ہیں سر ایک عجیب آس سامنے آئی ہے کیا؟ ایک گوڑی کے پاس کچھ چیزیں ملیں آئی ڈی کس کی ہے؟ سونم شرما کا اور شاید موبائل بھی اسے کا ہے بستی میں آگ آگ میں جھوسی عورت کی ایک لاش اور لاش کے پاس سونم کے نام کا آئیڈنٹیٹی کارڈ موبائل اور کچھ سامان یہ سب پولس کو کچھ عجیب الجھن میں ڈال گیا پرمین کی حدیع کی پہلی اب بھی انسول جی تھی پولس کو شک تھا کہ پرمین کا سمبند صرف انشکہ سے ہی نہیں شاید سونم کے ساتھ بھی تھا سونم اور انشکہ اب دونوں اس کی ہتیا کے آروپی تھے لیکن پولس کو سونم کی لاش مل گئی تھی یعنی کہ شک کی سوئی پوری طرح سے انشکہ پر آ کر رک گئی تھی اور سونم کے ناجائے سمبندوں کے حوالے نے سونم کے پتی سورج کو بھی شک کے دائرے میں لاکر کھڑا کر دیا تھا خوشی بیٹا خوشی بیٹا دودھ پی لے بیٹا بیٹا مانتے ہیں تمہاری نظر اممہ چا دون رہے ہیں ہم پی اکنے بیٹا دوگڑے ہیں پر بیٹا یہ سب ہوتکے تھنا دودھ پی لے بیٹا تبہ خراب ہو جائے گی ورنا بیٹا بیٹا دودھ پی لے بیٹا بیٹا کھوڑا سا دودھ پی لے بیٹا اچھا بیٹا آرہی ہم آرہی ہم آرہی ہم آرہی آرہی ہم آرہی ہم آرہی بیٹا لے لے اچھا بیٹا نمستر صاحب نمستر صاحب اس کی ماں ملی گیا صاحب ایک لاش ملی ہے سورج تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا اس کی پیچان کرنے کے لیے لاش نہیں صاحب وہ میری بیوی نہیں ہو سکتی وہ کوئی اور ہوگی صاحب آپ ایک بار دھیان سے دیکھو لیکن پیچان کرنے کے لیے تو چلنا پڑے گا نا صاحب میری بیوی مرنے سکتی صاحب نہیں وہ نہیں مر سکتی آرہی سورج تمہیں صاحب آپ جاؤ آپ جاؤ یا تو یہ کچھ چھپا رہا ہے یا پھر اسے اپنی بیوی کی گمشدگی اور موت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے قدب مجھے تو اب بھی یہ معاملہ تین لوگوں کے بیچ کا لگتا ہے انشکہ سونم پردین جس میں سے دو لوگ مارے جا چکے ہیں اور اب ہمارے سوالوں کا جواب تیسرا جنہ ہی دے سکتا ہے یعنی انشکہ مہا جا کریکٹ ایک کام کرو تم سونم کے پریوار میں اسے کسی کو بھی بلا کے اس لاش کو ارینٹی فائی کرواؤ میں اس انشکہ مہا جن سے بات کرتا ہوں سر تم فرینڈ ہو اس کے جی سر بوئی فرینڈ نہیں سر صرف فرینڈز ایکشلی ہم کالیج میں ساتھ میں ہیں تو پردین کی حتیہ میں تم بھی اس کے ساتھ یہ کیا بھوڑ رہے سرہ میں میں پردین کی حتیہ کروں گی میں اسے پیار کرتی تھی بہت پیار کرتی تھی اسی پیار کے لیے اپنی فائملی سے لڑ رہی تھی اور سونا میں نہیں جانتی اسے میں پس اتنا جانتی ہوں کہ وہ پاپا کی کمپنی میں کام کرتی تھی اور پردین کے ساتھ دیکھئے سر ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں سیونٹیندھ کو جس دن پردین کی ڈیتھ ہوئی تھی اس دن ہم کالیج پہ تھے اور بیس کو بیس تاریخ کو سر بیس تاریخ کو کیا ہوا تھا بیس تاریخ کو سونم کی لاش ملی تھی ہمیں پیٹا آگے ماری دیا اس کمینے نے میری بچھی گیا مار دیا کس نے وہی کرم جلا سورج سونم کا پتی ہماری جاتی کا نہیں تھا سورج پس آیا تھا ہماری بیٹی کو اور یہاں بھاگ آیا شہر میں پوری بیرادری میں مو دکھانے لائک نہیں رہے ساہی بھا بیرادری سے باہر نکال دیئے گئے تھے عزت اچھل گئی تھی ہماری اور وہ وہ بیوڑا کوئی کام نہیں کرتا تھا اُلٹا میری بیٹی کما کے کھلا تھی تھی اس کو اور پتلے میں وہ کیا دیتا تھا لہت گو سے جھوٹ بول رہا ہے ساہب بڑھا ہم دونوں گاؤں سے بھاگے تھے پورا سماج ہمارے کھلاف ہو گیا تو ہم نے بھاگ کے شادی کر لی پر یہ کیا عزت عزت کی بات کر رہے ہیں میری بیوی مجھے کما کے کھلا تھی تھی تو پیسے تو ان کو بھی بھیجتی تھی بیٹی کا دیا ہوا کھارے تھے تب عزت نہیں گئی ان کی نوز نوز کے کھاگے ساہب اپنی بیٹی کو تو کیا ہو گیا بیٹی سے جو پیسے لے لیا تو اور ویسے بھی بیٹی کی کمائی پر ماں باپ کا حق ہوتا ہے نا ساہب بیٹی ہمیں اپنی مرضی سے پیسے بھیجتی تھی ساہب ہم نے کبھی مانگے نہیں اس سے اور یہی بات سورج کو کھٹ اگتی تھی اور اس وجہ سے مار تھا تھا ٹھیکے پہ پڑا رہتا ہے دن بار پر بی بی پر ہاتھ نہیں اٹھایا اس نے کبھی سونم کے ماں باپ تو جب جب گاؤں سے آتے سورج کو جلی نہیں کرتے رہتے تھے سورج نے کبھی پلٹ کے سونم کے ماں باپ کو جباب نہیں دیا صرف اس لیے کہ وہ اپنی بی بی کی بہت عجت کرتا تھا ساہب اگر میں اس کے پریبار سے تنی نفرت کرتا تو اس کی چھوٹی بہن اور اس کے پتی کو میں یہاں نے دیتا اس کے پتی کو نوکری دلوان میں مدد کردہ ساہب کیا میں اس کی بہن بھی ادھری رہتی ہے آزاب اس کی چھوٹی بہن سیما اور اس کا پتی سونیل بڑی بہن کی موت ہو گئی اور اب تک سامنے نہیں آئے بولو کہا رہتے وہ مستر ساہب یہ سونم سرما کی بہن ادھری رہتی ہے جی ساہب بلائیو اس کو ہمیں کچھ بات کرنے ہیں وہ تو ادھر نہیں ہے تو کہاں گئی پھر ہم کو پتہ نہیں ہے ساہب ہم کو ڈیوٹی کر کے پانچ دن کے بعد لوٹے ہیں ادھرہا ہے تو دیکھ کے تالا مہ کے کہیں نکلی ہوئی ہے ہم پوچھے تاس پڑھو اس کی پر کسی کو پتہ نہیں کہاں گئی ساہب کام کیا کرتے ہو تو ہم تو ٹرک چلاتے ہیں ساہب مومبئی سے لکھنا ہو سونم کی اپنی سگی بہن سیما لاپتا پائی گئی دو ہتیائیں ایک گمشدگی اور کئی ناجائز سمبند کیا ان سب کے بیچ میں کوئی رشتہ ہے باگل ہو گئی تو چھوڑ دے آپ نے آپ نے مروہ دیا پرابین کو آپ نے میرے چل دے پرابین کو مارا میرے چل دے کیا ٹرکاں تیرے دیماغ کا سنتولان خراب ہو گیا ہے ٹرکاں میں کرتا ہوں چھوڑ چاکو نحنوے کلڑکی چانمی آدھی تجھے چھوڑ دے ہوسے تو بیش مہ باب بولا آہ جان لوگی کیا بچے کبھی کوئی بیٹی اپنے مہ باب کے ساتھ اس طرح سے سلوک کر گیا شر مانی چیئے تجھے بس کرو ابھی بس کرو چھوڑ دے اسے سر سیما کے پوڈوس میں پتا کیا ادھے بطا نے بیش تاری کو شام میں سیما گھر میں تالہ لگا کے نکل گئی تھی مطلب کہ جس روز بستی میں دھماکا ہوا جی سر سر سیما کے کال ریکارڈ کے مطابق اس کے فون کی لاسٹ لوکیشن اسی ایریا کی تھی جہاں پہ دھماکا ہوا اسی دن دھماکے سے کچھ دیر پہلے سر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ دھماکا ایک 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 سیرنٹ نہیں بلکہ ایک سازش کے تحت کیا گیا ہو سکتا ہے اس میں سیما کا ہاتھ ہو لیکن سیما سونم کا مردر کیوں کرے گی بہنوں میں کوئی رنجس رہی ہوگی ایک کام کرو سیما کے فوٹوگراث آس پاس کے تھانوں میں سرکولیٹ کرواؤ کاس طور سے پبلک ٹرانسپورٹ پہ لگواؤ شاید کسی نے اسے شاید چھوڑ کر جاتے ہوئے دیکھاؤ سر ایک بات اور سیما کے کال ریکارڈ میں سونم کے آفیس کا بھی نمبر ملا ہے لیکن یہ سیما کے کال ریکارڈ میں سونم کے آفیس کا نمبر آیا کیسے ہاں سر جانتا ہوں اس کو تین مہینے پہلے سونم میڈم لے کے آئیں تھی اس کو کچھ کام چاہیے تھا تو ملا کام پرابین سر وہ لے گی رکھو بہت سر بہت ہی بکواس ورکر تھی ایک نمبر کی کامچور اور آلسی کیا ہے یہ سارا کا سارا مال ڈیفیکٹیو ہے تمہیں کام پہ رکھا کیوں تھا بھرے کہ کلائنٹ کے پاس سارا مال جانچ پرک ہونے کے بعد جائے اور تم نے کیا بھیجا انکہ یہ سر سارا مال واپس آگیا اور وہ اپنے پیسے واپس مانگ رہے ہیں اور سر میں نے تو جانچ کی تھی پکواس بند کرو اور نکل جاؤ یہاں سے تانی کہاں کہاں سے آجاتے ہیں ہاں صاحب سیما بہت نراسی سونم سے وہ پرہین صاحب کے سامنے سیما کا ساتھ نی دیا نا سونم نے تو مجھ پہ کیوں گڑھ رہی ہے میں نے کیا کیا یہی تو تنہیں کچھ نہیں کیا تو میں کیا کرتی گلتی تو تھی نا تیری تنہیں کلائنٹ کو سارا گلت مال دے دیا تیری وزنے ہماری کمپنی کو پتا ہی کتنا نقصان ہو آئے ہماری کمپنی پڑی آئی کمپنی والی شرم نہیں آتی تجھے اس نے تیری بہنگ کے مو پر تھوک دیا اور تو اس کی طرف داری کر رہی ہے ارے تھوڑی تو شرم کر اور سنتو کہیں تیرہ کوئی چکر وقت تو نہیں چل رہا اس کے ساتھ چپ کر کیا بکری یہ تھی سر لڑائی تو ہوئی تھی پر باد میں دونوں میں سلا ہو گئی تھی دونوں بہنوں میں بڑا پیار تھا سار کیا دیدی ابھی بھی ناراز ہو کیا مجھ سے ماس کر دو نا تم تو جانتی ہو نا جب مجھے گھسا آتا ہے تو میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے تو ہی لاش گھرا لے اپنے دماغ خراب وہ بھی خرا لوں گی نا پر ابھی تو ماف کر دو چاہے تو دو تھپڑ مار لو مجھے مار لو مجھے تمہارا جیل کاؤ جائے پتلی مجھے ماف کر دو نا چھوڑ ماف کیا کیا نا کٹ دے نا اب تو بٹو بھی بول رہی ہے نا کیا ماف کیا نا کیا کٹ دے نا کٹ دے نا سر سلے تو ہو گئی پر یہ بھی تو سکتا ہے کہ وہ سب دکھاوا ہو اور سیما کے من میں پھر بھی ناراضگی رہ گئی ہے پر قدم یہ اپراد اکیلے سیما کے بس کا نہیں ضرور کسی نے اس کا ساتھ دیا ہوگا یہ سیما کے کال ریکارڈز دوبارہ چیک کرنے ہوں گے ہمیں بسکٹ کھا گیا بسکٹ کھا گیا بسکٹ کھا گیا سیما کے کال ریکارڈ سے تو لگتا ہے کہ وہ کسی ڈاکٹر مادو کماری کے پاس جایا گرتی تھی یہ سیما کے کس بیماری کا علاس کروارہی تھی آپ سے وہ ایکچولی ڈومیسٹی کے ابیوز کا کیس تھا پتی مارتا تھا اس کو تو پھر آپ کے پاس کیوں چوٹے آجاتی تھی اس کے شریر پر بہت بیرے میں سے مارتا تھا اس کا پتی دو بار تو آنکھیں فوٹتے فوٹتے بچیں سیما کی اور سگریٹ سے سارا بدن داگ دیا تھا پیٹ پہ جلنے کے نشان تھے اس کے سیما کی ڈاکٹر نے سیما پر ہو رہے ڈومیسٹک وائلنس کے بارے میں پولس کو خبر کرنا تک ضروری نہیں سمجھا اور اس کی یہی چھوٹی سی غلطی ایک بڑی درگھٹنا کا کارن بن گئی سماج اگر نہ جاگے تو ایک چھوٹے سے زخم کو بھی پورے شریر میں پھیلتے دیر نہیں لگتی پھر وہ چاہے شراب کا زہری کیوں نہ ہو خوشے بیٹھا خوشے میرے بیٹھے گانا سننے گی لوری سننے گی خچے تیک بیٹھا بمی کی لوری بیٹھا خوشے کھا ہے بیٹھا بیٹھا خوشے 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 بیٹھا خوشے بیٹھا خوشے 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 بتا ہم سیما کو مارتے تھے ساپ اور بعد میں پھر سیما کو مار ہی دیا ہے نا نہیں ساپ ہم نہیں مارے سیما کو جانتے ہیں سبھے کھا ہے سیما معلوم نہیں ہے ساپ تُو نے سیما کو مارا اور بعد میں پرابین اور سونم کو بھی ہم کسی کو نہیں مارے ہیں اور اس پرابین کو کیوں ماریں گے ساپ ہم تو اس کو جانتے بھی نہیں تھے ساپ ساپ ہتے ہو یہ ہم سے آتیا کیا ہم نے صاحب کیا پکواس کر رہا ہے کس کو مارا دون ہے اپنی بیٹی کو صاحب اب گوت کڑھی لگاؤ صاحب ہم سے زادہ پرباد آدمی اس دنیا پہ کوئی نہیں اب اپنی بیوی کے لائک بھی نہیں ہے صاحب ابھی تو وہ آر مردی کے ساتھ سوتی تھی پرابید، بہا جن، مینجر سب کے ساتھ بستگرم کیا اس نے صاحب پرابید آپ مجھے لگا کبھی تو اس کی پیسو کی بھو بڑا بننے کی بھو ختم ہوگی اور وہ صرف میری ہوگی اس لئے آپ انتظار کرتا رہا اس کا پیتا رہا چھوٹی امید میں چیتا رہا کہ کبھی تو لوٹے گی سونم اپنے سورج کے پاس سر سیما کا موبائل ایکٹیو ہو گیا ہے لوکیشن پارک بھی ہوتل شنکر روڈ موسیقی 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 ساہب میں اچھے سے جانتی ہوں اپنے پتی کو وہ بہت پیار کرتا تھا بیچارہ میری وجہ سے اتنے دکھ سہرہ تھا لیکن مجھے زندگی سے اور بھی بہت کچھ چاہیے تھا جو میرا پتی مجھے کبھی نہیں لے سکتا پھر بھی تو ہمیں الگ ہونا پڑتا کب تک میں اس کا بوجھ اٹھا تھی اپنی بہن سیما کو تم ہی نے گاؤں سے بلایا تھا ہاں ساہب میں نے ہی بلایا تھا ادھر گاؤں میں دونوں کی حالت بہت خراب تھی یا میں نے اس کے پتی کو نوکری پر لگوا دیا لیکن اس نے میری بہن کی زندگی نرک بنا دی تھی اسے ہر چھوٹی بڑی بات پر مارتا تھا وہ پیچاری ڈاکٹر کے پا جا کر پٹی کر آتی پھر مجھے فون کر کے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی بہت شکریہ سنیل سیما اس زندگی سے باہر نکل جانا چاہتی تھی اور پھر اس روز کار رہ گی تھی تُو میں کب سے تیرا انتظار کر رہی تھی تُو آج ہی یہاں سے نکل جا میں نے تیرے سب انتظام کر دیا ہے تُو ہی رو میں تیرے لی بس کی ٹکٹ لے کر آتی ہوں جلدی آنا ہاں جلدی آنگی جب میں واپس آ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ سیما کا پتی سنیل بستی سے جا رہا تھا بتاتے ہیں صاحب سیما کے بھاگنے کا پلانے نہ رہی تھی صاحب ہم خود اس کو فون پہ بات کرتے ہیں سنیتے آ چاہوں گے بھی ضرور آوں گے تنگ آ گئی ہوں میں زندگی سکتے ہم کورگا صاحب سیما اپنے کسی آشک سے بات کر رہی ہے ہم اس کا پیچھا کیے صاحب در دیکھے وہ بستی میں کسی جگگی کے اندھر چلے گئی ہم کو سمجھ نہیں رہا تھا صاحب کہ ہم کار کریں ادھر باہر ایک گیس کا سینڈر پڑھاتا صاحب اس کا گیس لکر کے پلی مار دیا صاحب تیرے اس پاگلپن کی وجہ سے آٹھ لوگ گھائل ہو گئے پانچ لوگوں کی جانے گئی اب تجھے پتہ ہے جس پریوار کی جان گئی وہ تیرے گاؤں کا ہی مادو پریوار تھا ماسوم بچے کو مار ڈا رہا تو نہیں قدم یہ سیما کا پتی سنیل انسان نہیں راکشس ہے راکشس ہا سر اسری راکشس پر سر اگر سیما کو اس نے مارا تو پرابین کو کس نے مارا اب اس سوال کا جواب تو صرف ایک ہی انسان دے سکتا ہے تمہارا اور پرابین کا فون ایک ساتھ بند ہوا ایک ہی جگہ پہ ایک ہی ٹائم پہ سر آپ کون ہے کیا ہوا مانیشا ان کو بھی لے کے چلو سب پتہ چل جائے گا مجھے کیوں پکڑ رہا اب چھوڑیے ہاں پرابین کو مارنے کے لئے میں نے ہی سونم کو پیسے دیئے تھے پچاس لاکھ بیٹی کو بچانا چاہتی تھی میں پاپا کے ڈاڑھڑکار کا کوئی اثر نہیں پڑ رہا تھا اس پر پرابین کو کمپنی سے نکال دیا پھر بھی ملتے رہے دونوں اور سونم ہی کیوں پیسوں کی بہت بھوکی تھی وہ اور پھر اس زندگی سے نکل کے کہیں اور جانا چاہتی تھی وہ اور پیسوں کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا گاہوں سے اپنے بھائی وکاس کو بلالیا تھا میں نے بیروزگار تھا روز روز ماں بابا کی تانے سنتا تھا یہاں ایک ہوتل میں اس کا انتظام کر دیا تین لاکھ میں مان گیا تھا وہ ٹیڑھ لاکھ کام سے پہلے اور ٹیڑھ لاکھ کام کے بعد پھر وکاس نے پرابین کو فون کر کے اس کی اور انشیگا کی فوٹو کو لے کر اسے بلیک میل کرنا شروع کر دیا تھا تصویریں ہیں میرے پاس آپ کی اور آپ کی ماشوکہ کی چاہیئے تو آکے ملو کون بول رہا کو ہلو ہلو اور بیجو کی ملتے ہو آکے جگہ نوٹ کروں بدلے میں کیا لانا ہے وہ ملو گے تب بتاؤں گا اور ہاں اگر پولیس کو خبر کھری تو یہ فوٹو ہر موبائل پر نظر آئیں گی جگہ اور جگہ 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 موسیقی 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 مجھے گمنام کرنے کا انتظام کر گئی ہو میں نے اپنا آئی ڈی کارپ اپنا فول اپنا پرس اس کی لاش کے بغل میں فیک دیا سونا مر گئی تھی مجھے یہی دنیا کو دکھانا تھا اور میں وہاں سے چھپتی چھپاتی بھاگ گئی لیکن جس بھوشے کی امید تھی وہ اور اسی بھوشے کی امید میں تم نے لاشیں بچھا دی اپنا بسا بسایا گھر تباہ کر لیا سپلتا ضروری ہے پر غلط طریقے سے سپلتا نہیں وناش ہاتھ لگتا ہر رشتہ نیوموں پر چلتا ہے الگ الگ رشتوں کے الگ الگ نیوم ہوتے ہیں کچھ نیوم ساماجک ہوتے ہیں کچھ نیوم ہوتے ہیں لیکن نیوموں سے دوند نیوموں سے کھلوار نیوموں کا اولنگھن دکھ وپدہ اور اپراعت کا کارن بن سکتا ہے اور ایسا ہی کچھ ہوا تھا انشکہ اور پروین کے جیون میں وہیں دوسری طرف مہتوک آنکشا اور امید کے گھوڑے پر سوار سونم نیک راستے کو چھوڑ کر غلط راستے پر چل پڑے جیون اور امید کا رشتہ نیکی اور مہنت کے نیوموں پر ٹکا ہوتا ہے ایک رشتے کی مریادہ کا اولنگھن اور نتیجہ موت اور بربادی ہے سونم اور اس کے بھائی ویکاس کو آئی پی سی کی دھارہ 302 کے تحت آجیون کاراباز کی سزا سنائی گئی اس پورے پرسنگ میں کئی معصوم بے موت مارے گئے بستی کے ان چار لوگوں کے پریوار اور سورج اور سونم کی بڈیا کا آخر کیا دوش تھا ویسے تو سورج کا بھی کوئی بہت بڑا دوش نہیں تھا اس کا دوش شاید صرف یہی تھا کہ اس کی دنیا امید پر قائم تھی پر اس کی غلط امید اس کے وناش کا کارن بن گئی اب میں آنوب سونی آپ سے بیدہ لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں ایک اور چونکہ دینے والے کیس کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں Crime Patrol Dial 100 سبک ایک کو سیکھ ہم سب کو جہن